کامیابی ایک گروہ اپنے سیشے کے عیدیدی قویقہ سے بہت ہی خوش تھے انہیں لگا کہ اب سیشے کا مارک بھرشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس سیشے کو ایک ندی کے کنارے بنی اپنی سوٹی سی کٹیاں میں سوڑ کر نکل پڑے روزانہ صبح سنان کے بعد سیشے سیر کی خال سے بنے اپنے کپڑے کو شکانے کے لئے ٹانگ دیا دیتا تھا یہی ایک ماتر وستو تھی جو اس کے پاس تھی ایک دن چوئے نے اس سیر کی خال کو کتر ڈالا یہ دیکھ کر سیشے بہت ہی اداش ہو گیا وستر نہ ہونے کے کارن میں دوسرے مانگنے گاں والوں کے پاس پہنچا اگلے دن چوئے نے دوسری وستر بھی سید کر ڈالا چوئے سے پریشان ہو کر اس نے ایک ملی پا لے اب اسے سمشیہ سوہوں سے تو نہیں تھی لیکن ملی ان کے لئے پریشانی کا سبن بن گئی اسے اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ ملی کے لئے دودھ کا انچاب کرنا پڑا تھا ایک دن اسے لگا کہ میں کب تک گاؤں والوں سے مانگتا رہوں گا کیوں نہ میں خود ہی ایک گائے رکھ لوں جب اسے گائے مل گئی تو پھر اس کے لئے چارہ مانگنے کی ضرورت پڑی اسے لگا کہ جھو اپڑی میں چاروں اور گاہ سے اس کا کام چل جائے گا لیکن اس میں اس کے سامنے گائے کو چرانے کی سمشیہ کھڑی ہو گئی گائے کو چرانے کی چکر میں اسے دھیان کے لئے پورا وقت ہی نہیں ملا اس لئے اس گاؤں کے لئے اس نے آدمی رکھ لیا اب سوال آیا کہ گاؤں کرنے پر نگرانی کی اس کے لئے اس سیشیہ نے ایک میلہ سے سادھی کر لے جو ان کے سارے کاموں کی نگرانی کرتی اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی آگے چل کر ایسا وقت آیا جب گاؤں کا سب سے دھنی وقتی بن گیا کئی سالوں کے بعد اچانک ایک دن گروہ جی اس گاؤں میں پہنچے سب کس بدلہ ہوا دے کر وہ دنگ رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جان کبھی کٹیا ہوا کرتی تھی وہاں آج اسے ایک آلیسانی مرد کھڑی ہیں انہوں نے ایک نوکر سے پوسا کہ یہی وہی جگہ نہیں ہے جان کبھی ایک میرا سیشیہ رہا کرتا تھا نوکر انہیں کوئی جباب نہیں دیتا اس سے پہلے یہ گروہ کا وہی سیشیہ آجیر ہو گیا گروہ نے اسے پوسا پس شیاکر یہ سب ہے کیا اس پر شیشیہ نے کہا آپ کو وشواش نہیں ہو رہا ہے نا لیکن میرے پاس سوا اس کی کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ میں سیر کی خال گھوٹا دیتا اس کہانے سے ہمیں یہی سکنے کو ملتا ہے کہ کوئی سوٹی جرورت یا بدلہ کے عدار پر بڑے پرینام ملتے ہیں جب آپ کی کوئی دیکھنے کے لئے نہیں لیکن دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنی کے لئے